یہ اپنے یعکوب صاحب کا سوال تھا نماز کے متعلق تھا قرآن کریم میں نماز کی تفصیل کیوں نہیں ہے کوئی نہیں یہ پوچھو قرآن مجید تفصیلات ڈسکس کرتا نا تو یعکوب صاحب بہت بڑی کتاب ہوتی گدوں پر لادی جاتی لوگ اٹھا رہی نہ سکتے اتنی بڑی کتاب بن جاتی جب دیکھتے نا فقہ میں تفصیلات ایک ایک بات کی غضو کی اطلاق کی نماز کی تو دفتر بن جاتے یہ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید اصولوں کی کتاب بنائی کہ وہ کسی جہاں صلات علشاء کہہ دیتا کئی صلات علشاء کہہ دیتا ہینہ صلات علشاء کہہ دیتا وقت نہیں بتاتا اس سے تو ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ استاد ساتھ ہمارے ریفلیکٹر تو بتایا کہ کیا ہے نمازوں کے حقہ اسلام علیکم اب اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ نماز علشاء کے بعد نماز علشاء کب ہے کونسا وقت کوئی ذکر نہیں اب اگر اللہ کا رسول اللہ بتائے تو لوگ کہاں سے لے گئے قرآن میں اللہ نے اس پر چھوڑ دیا کہ وہ حد بندی کرے یہاں سے شروع ہوتا وقت یہاں تک رہتا قرآن نے کہا یہی نہ تو جب تم زور کرتے اس کی نواد پر زور کا کوئی نہیں بتایا اس سے اسلام علیکم رسول کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ ساتھ یہ ایسے سمجھیں کورس کی کتاب جو ہوتی ہے دیمیٹری کی یہ دوسری وہ چھوٹی ہوتی ہے اب استاذ خکریں مراتا بلیک بول پر وہ اور زیادہ اس کے پاس علم ہوتا پروفیسر پھر وضاعت کرتا تو وہ ڈائیاغرام اور شکلیں کتاب کے خلاف نہیں بے ایف ہے جو کتاب سے اس کو علاقہ سمجھے کتاب کو وہ پورا کر رہی ہے اس کی وضاعت کر رہی ہے تو اسی لئے اللہ نے کتاب کبھی نہیں اکیلی بیجی نہ رسول کبھی اکیلہ بیجا رسول کے پاس کتاب نہ ہو تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کتاب وہ اس کی وضاعت رسول نہ کرے کہ لوگوں کو کیا پتا چلیں گے جو جی چاہے گا تشریح کریں گے اس لئے یہ دونوں ایک اچھے آتے رہے کتاب بھی اور رسول جو مجھے گا کتاب میں چاری ایسی نہیں بات ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ارحام کرتا وہی اس کی کتاب ہوتی ہے لکھی ہو یا نہ ہو کتاب ہوتی ہے اس کی بات صحیح بھر تو اللہ کے رسول کا ساتھ ہونا بلکل ہوتا ہے اب پرانی عزیز نے کہہ گیا جمعہ کے جب ازان دی جائے تو بھاگاؤ جمعہ کون سا دینا کس وقت تو وہ ازان دی جائے کب لوگ دا رہے کوئی ذکر ازان کا ہی نہیں پتا کہ وہ نودی یا جو ہے آواز دی جائے وہ آواز کیا ہو سپیکر تو سہر ہی کہ اس طرح ہی کہا آجو آجو نہیں وہ بھی رسول نے بتائی ازان مقرعی زور کا وقت بتایا کہ یہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے اتنی رکھتے ہیں تو یہ تو یہ خوب سب کھینٹ کھینٹ کر قرآن لے جارہا کہ رسول کی طرف جاؤ میں نے صرف اصولی باتیں کہی ہیں باتی صاحب وہاں سے ملے گا سجدہ کرو سجدہ کیسے ہو کہنا آزار پر سجدہ تو کئی طرح آزار زمین پر ہی لیٹ جائے وہ بھی سجدہ جو نیچے پتوں کی طرح بازو پہراز ہے وہ بھی سجدہ اب رسول نے ایک بہت کارا اچھا سجدہ بتایا کہ ساتھ ملن منگنی ہو چکی ہے ہاں جے تو پھر نیٹر کے ساتھ کوئی بات چیز کرنا ہاں جے تیری فون پر ہاں جے حصل میں تو میری بیل شادی سے پہلے ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں اجل بھی ہے نا بچی جے شادی کے بعد بھی اس کی بھی بنیں گی نا یہ ایک وعدہ آیا کہ شادی کریں گے پتہ نہیں اس وقت تک قوم سے آراد پیدا ہو جائیں تو یہ بات چیز ہو سکتا اللہ تعالی رہم کرے کوئی خرابی ہو جائے کہ بعد میں کوئی سکینڈری بن جائے اس لیے اس کو اپنے لیے بگانا اور اس کی سمجھیں بچے کیا یہ یہی کہ یہ بات نہ کرے بچی اور بچا اس سے پرہید ہی بہتر ہے مولانا تھوڑی سی بے احتیاطی آج کل بہت زیادہ ہونے لگے یہ کہ جب بیٹے اور بیٹی کی منگنی ہو جاتی ہے تو پھر ٹیلی فون پر بات کرنے سے گھر والے بھی منع نہیں کرتے نہیں منع کرتے عمومن دیکھنے میں یہی آیا ہے نہیں اس سے ہو سکتا شادی سے پہلے کوئی برا نتیجہ نہ نکلا ہے اللہ پناہ دے آپ جانا ہیں سب باتیں آپ کو پتا بری باتوں تک بھی نور پہنچ سکتی ہے جب بیت کل بھی ہو جائے جس کے دور ہو جائے تو خطرہ بھی ہوتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی وہ کچھ بھی نہ کریں ان کا کچھ بھی آپ اس میں رشتہ رہی نکاح کے بعد ہی وہ خاند بھی بنیں گے جی صحیح تو میری بین یہی بات جی جی کچھ اور پوچھیں گے آپ نہیں داری رکھنا سننا تاہرنے سارے انبیاء نے رکھیا ایک صاحب داری بڑی بھی رکھ رہے ہیں اور ہٹ بنانا کیسا آمد ہے کچھ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی بلکل چھوڑ دینی چاہیے جیسے بڑھتی بڑھتی رہنی چاہیے اس وارے میں ذرا تفصیل میرے بائی پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہونی تھی یہ کہ سنت کا لفظ سن کر ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سنت یہ یعنی رکھیں جنی جائے تو سواب ہے نہ رکھی جائے تو کوئی برائی نہیں اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکم قرآن ملی سے نہیں ثابت ہوتا رسول کریم علیہ السلام نے یہ حکم لیا مگر حکم جو ہے وہ بہت سخت قسم کا ہے ملانے والوں کو کہا کہ وہ مشرق اور مجوس ہیں اور داری رکھنے کے لیے باقیدہ حکم دیا ہے اگر صرف آپ نے رکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ حکم نہ دیئے ہوتے اور ملانے والوں کو برانہ کہا ہوتا پھر وہ اسطلعہی سنت ہی ہوتی کہ رکھ لیتے تھے مگر اب یہ نہیں ایسی سنت ہے ملانہ جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے حرام ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بات چونکہ عام ہوگی لوگوں کو احساس نہیں ملانی نہیں چاہیے رہ گئے یہ بات کہ اس نے رکھ لی ہے رکھ لی ہے تو میرے بھائی زفر اس پر یہ حدود اور قیود کتنی رنبی خاتنہ بنائے یہ نہ کرے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لیا بس جس نے ملانی چھوڑ دی ہے نا اس نے حکم کر دیا پورا اتنی ہونے چاہیے کہ کچھ بال نہ تھوڑی سے نیچے لڑک جوارخو کا حکم پورا جائے نیچے لڑک باقی شریعت میں کوئی حادث کی مقرنی کوئی مکھی تک لے جائے بڑا کر تو زیادہ بتر ہے باقی وہ بھی اس کی کوئی لزوم نہیں کہ ضرور ایسا ہو رکھنی یہ ضروری ہے باقی شریعت بغیرہ کرائیں گھرے سے بھی آپ نیچے سے ملانیں کوئی بات نہیں جو ڈاروں پر اکتی ہیں نا ڈارے ہیں اوپر سے جو ڈارے آ رہے ہیں ان پر جو اکتی ہیں لے گیا تو صرف اس کو کہتے ہیں یہ جوہاں اخصار وگرہ یا گڑا یہ در ہی میں نہیں آتا خواب خواہ لوگ ایسا کہتے ہیں اگر کوئی رکھنا چاہتا رکھے مگر مسئلہ نہ مراج دوسروں کو تانگ نہ کرے صحیح ہے صحیح جی بہت شکریہ جا آپ جی بارکر اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم سے بات کروئے میں بیٹھا ہوں فرمائیں اللہ علیکم بندہ اپنی بیٹی یا بہن کو زکاة دے سکتا ہے کہ نہیں کون بیٹی اور بہن کو زکاة دے بیٹی شادی شدہ اپنے گھر میں ہے اور ان کی گزران تانگ ہے تو ان کو دینا دورہ سواب ہے ایک زبانت ادا ہوگی ایک سرہ رہنی دے ہوگی اور بیٹی کو بیٹی کو بھی دے سکتا ہے یہ نہ ہو کہ شاہر شادی شدہ اور گھر میں ہی ہو اس کو نہیں شادی شدہ بچی جو علاق ہو اپنے گھر میں آباد ہو اگر اس کا خواہم جو ہے وہ اتنا غنی جنگی گزارہ نہیں ہوتا یا تنگی سے ہوتا ہے تو ان کو دے سکتے ہیں بے شکل وہ کاروبار بھی کوئی کرتا ہو نا مگر زیادہ اچھے طریقے سے ان کا غنی جوارہ نہیں ہو سکا تو آپ ان کو زکاة دیں دورہ سواب ہوگا بیٹی کو بھی دیں بہن کو بھی دیں اللہ فیصلہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کیا سنتوں کی ادائیگی کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے ایڑیوں پر پانی اچھی طرح نہیں بہایا تھا اب میرے لئے میرے وضو کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ رکتیں جو میں ادا کر چکا ہوں اس کے متعلق شریع طور پر کیا رائے ہیں وضو تو آپ کا درست نہیں ہوا مگر نئے سے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں آپ جائیں اور جو ایڑیاں خوش کرے گئی نا ان پر پانی بھا لیں اور جو سنتیں پڑھیں وہ نہیں ہوئی کیونکہ وضو کے بغیر ہوئی نا وضو نہیں چاہ سکتا آپ کا اس لئے دوبارہ پڑھیں یعنی دوبارہ سنتیں دوبارہ پڑھیں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنا جاری سے سنتیں ناوی پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوتا مگر حد تلوسہ چھوڑنی تو نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نفر نماز میں پڑھتا رہا ہے آدمی کہاں مائیں گی